آپ تمام احباب اس محفل میں تشریف لائے ہیں تو یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سننے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا اور توصیف سننے کے لیے اور اس زبان سے سننے کے لیے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر محبت بھرے ذکر کی چاشنی راگ دی ہے جس کا سینہ اللہ رب العزت نے علم دین کے لیے کھون دیا ہے اور وہ نقاط وہ علمی نقاط اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے تفین ان کے دامن میں ڈالے ہیں کہ جو اس عصر حاضر میں انہیں سب سے ممتاز کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں اور آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے عرفان القرآن کے جو اہد حاضر کے تقاضوں کے این مطابق ہیں فکر وہی ہے محبت رسول کی جو صحابہ کے دور سے چزدی آ رہی ہے پھر آلہ حضرت امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فاظل بریلوی کی فکر وہی ہے محبت بری بس اہد حاضر کی کہ تقاضے اس میں پوری طرح سے اور میں یہ بات اطراف کرنا چاہتا ہوں آپ سب بھی اور پوری دنیا بھی اس بات کی قائل ہے اس بات کو سمجھتی ہے مانتی ہے اس کا اعتبار کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو ان نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس دور میں علم کا کون سا ایسا گوشہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے قرآن ہے حدیث ہے فقہ ہے تفسیر کا کام ترجمہ ہے تفسیر ہے اور پھر ایسی ایسی کتابیں وہ اکٹھی کر دیئیں اس میں وہ نقات وہ علمی نقات اکٹھے کر دیئے آپ ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے مختلف موضوعات پر کہ جو نہ صرف ایک عام مسلمان کی رہنمائی کرتی ہیں بلکہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں میں نے کتنے علماء کو دیکھا ہے کہ جو قبلہ شیخ الاسلام کی کتابوں سے استفادہ کیا کرتے ہیں یہ بات صرف یا رسول اللہ یہ بات صرف بات نہیں ہے میں اس کی گواہی دے رہا ہوں اور قبلہ شیخ الاسلام سے جب ابھی کچھ دن پہلے میری لطن میں ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے اس وقت بھی یہ گزارش کی تھی کہ میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے کہ جو آپ کی کتب سے استفادہ کرتے ہیں کیا کہوں بس دعا ہی دے سکتا ہوں ہم اس شخصیت کو اس حسنی کو کیا نظرانہ پیش کر سکتے ہیں کیا سپاس حروف حروف سپاس پیش کر سکتے ہیں بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت کے ساتھ سلامتی اور عمر درازتہ فرمائے اور آپ کا سایہ امت مسلمہ پر سلامت رکھے بس آپ کی اجازت سے میں آپ کو بلانے سے پہلے قبلہ شیخ الاسلام کو بلانے سے پہلے آپ کی اجازت سے یہ تین چار اشار پیش کرتا ہوں اور پھر مائک پیش کر دوں گا اس اہد حاضر کی اس بے مثال شخصیت کو کہ یقیناً جس کی پوری دنیا کموں بیش جن سے محبت کرنے والی اور جن کو چاہنے والی ہے جن سے سیکھنے والی ہے یہ چند اشار آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنے ہیں ظاہری بات ہے پڑھ تو نہیں پائیں گے لیکن سبحاندہ کہہ کر آپ کی حاضری ضرور لگ جائے گی یہ مجمع یہ انتظامات تحریک مراجر قرآن کے کیسے لگے آپ کو اور اے آر وائی کیو ٹی وی اسے پیش کر رہا ہے تو گھر جائیں گے تو پوچھیں گے نا لوگ گھر والے پوچھیں گے کہ کیسی محفل ہوئی جی کام کانفرنس کیسی ہوئی تو کیا کہیں گے اچھا کہیں گے نا اچھی ہوئی کون کون کہے گا کہ اچھی ہوئی اور کون کون کہے گا کہ بہت اچھی ہوئی اور جس کو سب سے زیادہ پسند آئے گی نا وہ کہے گا ایسی ہوئی کہ بس ایسی ہوئی کہ بس بجے صاحب اور شاعر بھی آقا علیہ السلام کی نات لکھنا چاہتا ہے بس تب استعمال کیا جاتا ہے جب یا تو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ نے جانا ہو تو وہ بس استعمال ہوتی ہے یہ وہ بس نہیں ہے یہ وہ بس ہے کہ جب آپ کو مبالغہ کرنا ہو اور الفاظ نہ پلے آپ کہتے ہیں جی فلاں چیز کھائی ایسی تھی کہ بس شاعر بھی آقا علیہ السلام کی نات لکھنا چاہتا ہے اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ بس کا سہارا لیتا ہے اور کس طرح سے لیتا ہے یہ شعر میں پڑھوں گا سبحان اللہ آپ کہیں گے اس طرح ہم سب مل کر پڑھیں گے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کچھ کہا ہے آپ نے آپ پر یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شبہ اسرہ خدا نے وہ پذیرائی کہ بس کی شبہ اسرہ خدا نے وہ پذیرائی کہ بس اور آپ کے لیے شعر کہا شاعر نے کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس اور شعر قابل توجہ ہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کے بس اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی ایسی یاد آئی کے بس اور یہ شعر تو اب سب سمان اللہ کہیں گے اس لیے کہ اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے اور اس کو بھی دعوت دیجئے کہ منحاج القرآن کا تو کام ہی دعوت دینا ہے پیار اور محبت سے مائل کرتے ہوئے قائل کرتے ہوئے نہیں مائل کرتے ہوئے یہ دور قائل کرنے کا دور نہیں ہے یہ دور مائل کرنے کا دور ہے تو مائل کرتے ہوئے قائل کرتے ہوئے نہیں ان کو بھی دعوت دیجئے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہہ کر کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی ایسی رسوائی ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس مقتہ کلام کا اور بہت ہی نازک شیر ہے آخری شیر شیر سنیئے محبت کے ساتھ کہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش تفاتل میرے سہانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شبہ اصرا خدا نے وہ پذیرائی وہ پذیرائی وہ پذیرائی کہ بس اس نابغہ اصر اس نابغہ روزگار شخصیت کو آپ کے ناروں میں یہ مائک پیش کر رہا ہوں اب وہ شخصیت مخاطب ہوگی کہ جو آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے اور آپ مخاطب ہوں گے اس ہستی کا استقبال کیجئے ملتمسوں حضرت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے افکار دل نشی سے ہم سب کو نوازیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینا ملک کر صدق صدق اللہ مولانا رضیم موزز ومترم مشعش عزام علماء کرام بیران اقرامی قدر اور نوجوانان و عزیزان ملت خباتین و حضرات اور تحریک من حج القرآن کراچی اور سندھ کے تمام کارکنان اور متعلقین اور من حج القرآن انٹرنیشنل کراچی کے زیر احتمام منقبد ہونے والے اس عظیم شان محفیل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیش و راکا اور حاضری اور ای آر وائی اور کیو ٹی وی کی بساطت سے پور دنیا میں بشمول ایشیا یورپ نورتھ امریکہ اور اس قرآن ارضی کے طول و عرض پر جہاں جہاں کیوں ٹی وی ورے آر وائی دیکھا جاتا ہے وہاں کے جمیس آنین و ناظرین جو بودے مکرانی کے باوجود اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور حاضر ہیں سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں کراچی کے اس عظیم شان لون لون اور بہت بڑے کھلے پنڈال میں نہایت ہی پور عظمت اور بات ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منقق کی گئی اس محفر اور مجلس اور کانفرنس کے نقاط پر تحریکہ منہار القرآن کو اور اے آر وائی اور کیو ٹی وی کی پوری انتظامیہ کو اور جملہ شرکاہ کو منتظمین کو اور حاضرین کو سمیم قلب سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر میں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر سنبزاہ ہے کوثر اتار 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 اب میں لفظ کوثر کی تفسیر میں اور تشریف میں اور اس آیہ کریمہ کی علمی تفسیر اور اس کی تفسیلات میں اس وقت نہیں جانا جا رہا اس پر میرے بیسیوں خطابات اس موضوع کی مختلف علمی اور تفسیری پہلوں پر موجود ہیں اور ایک پوئی کتاب دے اس تفسیر پر ہیں میں اس میں سے آج ایک نقطہ مختلف معانی اور مطالب میں سے ایک معنی کے لیات پر اخذ کر کے آج جو سبجیکٹ میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے کچھ ضروری پہلیں پہلیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کے بیان کرنا چاہنا لفظ آج اکوثر کے بہت سے معانی آدیس نب ضبی میں بھی اور کتب تفسیر میں بھی آئے ہیں بالعموم لوگ الکوثر سے مراد حوز کوثر لیتے ہیں صاف ظاہر ہے کہ اس کا تذکرہ حدیث سہیہ میں آیا ہے جنت کی نہر لیے دریاں مراد لیتے ہیں اس سے مراد شفاعت کو بھی لیتے ہیں